کنیا نے میاں کو جگایا ماں میں ابس لوٹ کر کے آوں گا تم آگیاں تو دو لیکن ماں اے سودا کیسے آگیاں دے سکتی ہے پھرانڈوں سے پیارے کرسنے ہیں برج گوپیوں نے آج راستے میں جا کر کے درد کو جانے سے روکنے کا ساحس کیا ہے راستوں میں جا کر سب برج گوپی لیٹ گئیں کوئی بیٹ گئیں مرے اوپر سے رتھ نکال کے چلے جاؤ ایسے نہیں جانے دوں گی داگوان رتھ سے نیچے اترے اور برج گوپیوں کو سمجھایا برج گوپیوں میں ست کہہ رہا ہوں پرسوں ضرور لوٹ کر کے آوں گا داگوان نے پرسوں مانا سو ورس کے لیے کہا لیکن بھاو میں گوپیاں سمجھ نہیں پائیں اور کرسن کے رتھ کو پکڑے رو رہی ہیں اور کوئی کرسن کے سامنے ہاں جوڑے کھڑی ہیں کوئی کرسن کے سامنے اپنے پیر کے اموٹھے سے مٹھی کرود رہی ہیں کہے پرتھ بھی تو پھٹ جا اور میں اس میں سمجھا ہوں میری کرسن جا رہے ہیں سفدیو جی کہتے راجن بھاگوان نے جیسے تیسے سب کو ہٹایا اور بھاگوان آگے بڑے ہیں چلتے چلتے کرسن کا رتھ اکرور جی یمنا میاں کے تٹ پر لے آئے کل کل کر کے یمنا بے رہی ہیں ستری یمنا مہرانے کے یمنا جی کنارے رتھ کھڑا کر دیا اور اکرور جی یمنا میں حسنان کرنے لگے تو بھاگوان نے سوچا اکرور جی کے من میں ایک پرسن چل رہا ہے اگر کرسن باللام کو کنس نے مار دیا سادھار والک ہوئے مار دیا تو اپراد مجھے لگے گا بھاگوان نے سوچا اس سنسے کا نوارڑ کر دوں تو میرے پربوں نے آج کیا کیا ہے میرے پربوں نے آج یہاں پر کیا کیا جل میں جیسے ہی ڈوکی لگائی ہے ڈوکی لگاتے ہی اندر ہی کرسن باللام کے درسن ہو گئے اکرور جی کو باہر دیکھا تو رت پر کھڑے ہوئے رت پر بیٹھیں ارے چاچا آؤ نا جلدی اکرور جی نے پھر ڈوکی لگائی تو دیکھا جل کے اندر نارانڈ بھگوان کرسن کے درسن ہو رہے ہیں اکرور جی سمجھ گئے کنس کی تو بات کیا کوئی بھی ان کو اب نہیں مار سکتا مجھے بسواس ہو گیا ہے اور اکرور جی نے بھگوان کی استطی کی ہے سمجھ گئے یہ تو سچھات پور برم پرماتما ہے اور ان کا کوئی بھی مچ بالما کا نہیں کر سکتا اکرور جی نے بھگوان کی استطی کی ہے اور رت پر آرود ہوئے اور رت چلا ہے پربو کا اور چلتے چلتے ماتھرا کے پاس میں آ گیا ایک بگیچے میں سم نے اپنے رت کھڑے کر دے اور گوالوال کرسن بالام جی کے ساتھ اترے اور بولے بابا آگیاں ہو تمہیں ماتھرا نگری تھوڑے گھوم کے دیکھا ہوں بولے بیٹا ایک کنس کا راج ہے نا آپ نے کوئی اتبات کیا تو کنس جیل میں ڈلوا دے گا کرسن بالام بولے بابا ہم کسی سے بولیں گے ہی نہیں کسی کو چھیڑیں گے ہی نہیں اور میں چھیڑوں گا نہیں اور کوئی چھیڑے گا تو چھوڑوں گا بھی نہیں گوال بال بولے بابا چنتہ مند کرو لٹھے میرے آدم کنس کو مار کے گرا دیں گے دن ہے برج باسی اس کو رکھی رچہ کے لیے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں آج ماتھرا میں پربیس کرنے لگے ہیں تو سکدے جی بردن کرتے راجن ماتھرا نگری میں چرچہ ہو گئی کرسن بالام آ رہے ہیں سارے نرناریاں کام چھوڑ چھوڑ کر کے کرسن درسن کے لیے آدھوڑ پڑے کوئی محلوں سے دیکھ رہی ہیں اور کوئی گلیوں میں بھیڑ لگی ہے اور ایک نے پوچھا بہن یہ کون ہیں بولے یہ وہی ہیں با کس نین بسال سی مورتی یہ ست کون کے تھاڑے رمائی مور پتھا جن کے سر راجت تو بادنا بان سریائے نہیں نے بجائی موہ لیے پن کے برگ چاتر اٹھ اندر گٹا گربون نے آئے ارمان سدے حقی کون کہے جن چار گھری یمنا دل مائے بجو کے بانسری بجتے تھے برندہ ون بسیہ کی کروں کیا تاریف مرلی کی یا مرلی دھر کنہیہ کی اری بین یہ وہی ہیں جن کی برسوری کی تان سن کر کے یمنا میں باڑ آ گئی تھی یمنا کا جل رک گیا تھا آج ہم کا صبح کیا سب کا یہ مطرہ میں پدھارے اور کرسن واللام کے درسن کے لیے بھیڑ لگ رہی ساری مطرہ نگری کا ترت ہو گئی ہے سکدی جی کہتے راجن ایک آشر ہوا وہاں کیا ہوا بلے بھگوان تو ایک ہیں لیکن سب کو درسن الگ الگ ہو رہے ہیں جن کا باتسل لباؤ ہے ان کو لادلے لال لگ رہے ہیں جن کا دیس باؤ ہے ان کو بالکل کال لگ رہے ہیں اور جن کا تت بودھ کی روپ میں بھگوان سے سممند ہے ان کو بھرم روپ لگ رہے ہیں آج الگ الگ درسن ہو رہے ہیں جن کے رہی بھاونا جیسی پربو مورت دے کی تین تیسے جن کی رہی بھاونا جیسی میرے رام میرے شام میرے رام میرے رام میرے رام میرے رام جن کے رہی بھاونا جیسی پربو مورت دے کی تین تیسے موچن کی رہی بھاونا جیسی پربو مورت دے کی تین تیسے میرے شام میرے شام میرے شام میرے شام میرے شام میرے شام الگ الگ بھگوان کے درسن ہو رہے ہیں کبھی کبھی لوگ جیسنوروجے رہتے کہ نراکار ہے کہ ساکار ہے کہ نراکار ہے کہ سبلکر storyline ہے کبھی کبھی تو جھنگڑا ہو جاتا ہے لوگوں ایک جگہ نراکار ساکار ہو لے کے جھنگڑا ہو گیا είگوالانی نراکار ہے ایک بولا نئی ساکار ہے پھ deadly نراکار والنی ساکار دوسرا بگا ہے بیکار ہے جنہیں کو لے کے جنگڑا ہو رہا بیکار ہے کبھی کبھی لوگ سوچتے ہم گیانی ہو گئے آنگے بڑھتے اور پتہ نہیں لگتا ہے سکا اگتہ آ جاتی ہے اور جس کے کارڈم بھید کر لیتے ہیں ترسی داس کے پاس پرسند گیا کہ بھگوان کیسا ہے نراکار ہے کی ساکار ہے ترسی داس سے ہولے نراکار بھی ہے ساکار بھی ہے نراکار بھی ہے اور سرباکار بھی ہے اور ترسی داس نے بڑا سندر چتڑ کیا ہے کہ جو گن رہیت سگن سوئی کیسی جل ہم یو پھل بلن نہیں جیسے جے رام جے رام جے رام جے رام جو گن رہیت سگن سوئی کیسی جل ہم یو پھل بلن نہیں جیسے 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 اسی جل کی برب جمع دی جاتی ہے تو برب میں جل میں کوئی بھید نہیں ہے ایسی نراکار ساکار میں بھید نہیں ہے بھید کی سرطی کہتی ہے سربم کلویدم برمہ سب کچھ برمہ ہی ہے تو دویت کہاں سے آیا مایا بھی بھئیہ کلپت ہے دیان دیتی ہے ماما نے نہیں یاما نے جو جس کی تینوں کالوں میں سبتہ نہیں ہے اس کا نام ہے مایا وہی مایا روپ بن گیا وہی برمہ ہے سب کچھ بہی ہے ایک برمہ دوتی ناستے ایک برمہ کے علاوہ دوسرا نہیں ہے تو مایا کی سبتہ کہاں سے ہو گئی ہے لیکن سب سے کٹن کام ہوتا ہے اپنے اگیان کا پتہ لگانا اپنے اگیان کا پتہ لگانا گیان کا اب ایمان تو ہو جاتا ہے کہ میں گیانی ہوں پر ایمان کا گیان نہیں ہو پاتا کہ مجھے ایمانی ہو گیا ہے وہی سب کچھ ہے ہمارے بھارتی گرنتوں جیسا نروپڑ کہیں نہیں ملے گا آج بھید بھاو والے گرنت سماج میں نفرت پھیلا رہے ہیں ہمارے بھارتی سلسکتی کہتی ہے کہ چیٹی سے لگا کر ہاتھیم وہی ہے بھگوان کے الگ الگ سب کو درسن ہو رہے ہیں اور میرے پرمو نے سبا میں پربیس کیا تو سب سے پہلے تو وہی مل گیا جو دوبی تھا سیتا جی کی نندہ کی تھی جس نے بھگوان نے سوچا آج اس کا کلیاڑ کر دوں بھگوان نے بولے ماما رام 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 بھی کئی طرح ہوتی ہے بھئیہ ہماری تمہاری رام رام لے جہو رام 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 جہو رام رام آج سار رام رام جہو رام رام دوبی سے جیسے رام رام کیا دوبی چڑ گیا کیونکہ سادھار کا دوبی نہیں راجہ کا دوبی ہے بیسی ہائی پاپر تھا اس کا بھگوان نے بولے گوال والوں کپڑے دے دو بھئیہ بولا رہے گواریا گمارو جنگل میں گوہیں چڑھانے والے یہ راجہ کے کپڑے چاندے ہو بھر رام جی بولے بھئیہ دوبی کا دماغ خراب ہے بھگوان نے بولے ابھی صحیح کرتے دماغ ہی نہیں رکھیں گے ایک مارا در سے سرحلق ہو گیا گوہ بند بھگوان کی در سے سرحلق ہو گیا دوبی مارا کیا اب مک شیمپین مارا گیا تو پیچھے والے ڈال ڈال پوٹری بھاگے جان بچاؤ بھگوان بولے گوہالوالو جس کو جیسا کپڑا پسندہ ہے چھیک بھی لوگ پوٹ لی جئی پڑی سب نے کپڑے پین لیے پر کپڑے بڑے گوہالوال چھوٹے گلی میں جھاڑو لگنے لگی آگے چلے تو ایک درجی تھا بھگوان نے درجی سے کار چھاند کے صحیح کروائے ایک صداوہ نام کا مالی ملاس نے سب کے گلے میں مال لار پڑ گیا اور اس کے بعد کوبجہ مل گئی یہ کوبجہ کون ہے پیار سبولو رہا دے رہا دے توڑا دیرے دیرے بولو اور دیرے بولو اور دیرے پرسو بندار آئے بولو رہا دے رہا دے دیکھو بندارے کے نام پہ جوزگا بیٹھو کنون ہوگا کچھ لوگ بنداروں گنٹر آ جکا تو بنداروں کبے نے بتاو ہی 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 کثا ہے کثا ہے اب کثا ہے بندارو بالکو کئی لگو تلوبہ بلتر آگا دوی تیر دن بھولو موگ گاٹہ نکال بجر اوڑا ہوں ہی 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 جو کبجہ تھیں یہ کبجہ سوپڑ کھائیں کبجہ بن کر کے آئی ہے جیو کی جو باسنہ چھپی رہ جاتی ہے تب تینے پورو عبیاسے پچھلے جنم کا جو عبیاس جو بھاو رہ جاتا ہے وہی اگلے جنم میں ساتھ میں جاتا اس لیے نبیدن کرتے بھائی بہنوں سمہوں کو سندر بناو کیونکہ سمہوں ساتھ میں جاتا ہے یہ سری جل کے راگ ہو جاتا ہے پر جیسے ایک بھون میں سے چھپ نکالی اور دوسرے میں ڈالی تو بھائی گانا بجتے ہیں ایسی چھپ کی طرح سوچم سری نکلے کے جاتا ہے اس میں سارے سنسکار بھرے ہوتے ہیں اچھے ہیں اچھے بنو گے اور خراب ہیں تو خراب بنو گے جو سوپڑ کہاں تھی وہی آکر کے آج کوجہ بنی ہے بھگوان کی چنن لگایا مستق پر سبھی گوالوالوں کے لگایا اور بھگوان نے پیر پر پیر رکھا اور چبک سے ہاں لگایا تھوڑی سے تھوڑا سے جٹکا ہمارا سروان سندری ہو گئی وہ لوگووند بھگوان تیڑی تھی تین جگہ سے سیدھی ہو گئی اور بھگوان کا پیت امبر پکڑ لیا گووند ہمارے کرپدارو بھگوان بولے ابھی نہیں کنس ماما کو اوپر پہنچانے کے بعد آئیں گے بند ہو گئے بچھے باتوں میں لگایا خوبجان نے ہاتھ پکڑا بھگوان کا آئیں گے ضرور لیکن ابھی نہیں بھگوان آگے بڑے ہیں اور آگے بڑ کر کے گئے تو ایک دنس رکھا ہے اس دنس کو بھی توڑ دیا دنس کو توڑ دیا اور کنس سے کہا تھا جو دنس توڑے گا وہ تم کو نہیں چھوڑے گا کنس سمجھ گیا کہ ہم تو گئے بچہ مالا پڑ کرتا ہے اب کھاں کہیں جب بیاں ہو جائے صحیح نہیں بیاں تو یہی لوگ بیاں کہیں لیں پڑھاتا ہمیں اب یہ نہیں پڑھو ہو جائے تب بولا رہا 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 یہ بیٹا راجن مالا رہ پڑ کرتا ہے بہت بہت سفقامنا ہماری یہ سبی کے لیے ہماری بہت بہت سفقامنا بھگوان ان کو سکھ اور سانتھی دے سمردی دے پیار سبولو رہا 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 کثہ کہاں پہنچ گئی عمرین یہ جگہ پھوچی پڑھو بھگوان جی بھگوان جی کثہ کھاں ہے اوپر ہے یہ تک لگوان نے دنس توڑ کر کتنا کار کر کے واپس آئے ہیں اگلے دن پھر بولابا ہوا اور جب بولابا ہوا ہے سبا کی طرف چلے اور میرے بھگوان نے کہا بابا چلتے ہیں سبا سے بولابا آیا بابا بولے لالا موجود ہے بڑی چنتہ ہو رہی ہے کس بات کی اولے کنس بڑا پاپی ہے کہیں چھل نہ کر دے بھگوان بولے چنتہ مت کرو کنس کو مار کے گرا دوں گا وال وال پیچھے سے آنگے کرسن ہیں ادھر سے کنیا کی جہجہکار ادھر سے کنس کی جہجہکار ہو رہی ہے ادھر گویند بھگوان کی کنس کی کنس کی جہبوت دیان نہیں کرتے ہو ادھر کنس کی جہجہکار ادھر کنیا کی جہجہکار اور پہنچے جا کر کے دربار میں ہمارے بھگوان کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی بیڑ امڑ رہی ہے سب کو الگ الگ بھاو سے درسن ہو رہا ہے اور پی کے چکا چکا ہو جاتے ہیں لوگ ایسے لوگ کر رہے ہیں یہاں ہو جاتے ہیں کئی کئی لوگ اتنی پیتے ہیں کہ وہ سے ہی نہیں رہتا کیا ہونے والا ہے ایک جگہ دو بینے باتیں کر رہی تھیں کہ بین کیا بتاؤں ہم تو بڑے پریسان ہیں پھر کیا ہوگی کبھی گھڑی کھو دیتا ہے کبھی چین کھو دیتا ہے کبھی خود کھو جاتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے میں تو پریسان ہو گئی ایک بولی بین وہ تو سامانے ہی کھو کے آتا ہے بھول کے آتا ہے ہمارا تو پیکیں آتا ہے وہ پاگل ہے ہم کو ہی بول جاتا ہے ارے بولے ہاں ایک دن پیکیں آیا اور ہم سے بولے پانی لاؤ تم پانی لے کے پہنچے آنگے بڑھ کے پیر چھونے لگا بہنجی تم کا وہ آگئی ہمارے ہی پیر چھونے لگا آشر ہوتا ہے کتا کرواتے لوگ اور سام کو پیکیں رنگا رنگا کارکرم تم آئیس ہوں پوری رات ہونے آج ہماری چار پائی در پہنچانا کئی جگانا زند زند تک کئی ہم تو تم آئی سو کسا محرخات تم آئی سو بھاگ میں سوڈوڈ بھولا لہی ہوتا ہے سام کو جب تک ڈوڈ بھولا کر لے ارے گانا بھی اچھے کھایا کرا تھوڑا سا ایسے گانے کچھ کیا پائیدہ ایک جگہ مائی لوگ نے دھلی چار پہنچے ڈوڑا کرو میں نے بنو چنہ کو سام لگو ریا اب کوئی میں گھر میں سو روٹے کہے سبجی بجی 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 نہیں ہے رہے جی مائکہ میں کھانا آئے تو روٹے کہے سو مناو جائے مائکہ میں چلہ دی مناو تر مدرہ کو پی کر گے ہاتھی آج مطبالہ ہے میرے بھائی بین کھلوار مت کرو بھاگ بسے سراب پی ہوگے نا تو سراب تم کو پی جائے گے دیان رکھو کئی جگہ لوگ جو بہرے تھے چھیتر کے وہ بہرے ہو گئے کئی جگہ ایسا ہوا ہے یہ کون سراب جان دے نا جے پاپ کی ہے پتنی سراب اور نرکل جان کی گرہا اور بہو بیبچار کی اور جران کی جٹھانی ہے بیٹی برواد کی اور سمپت کی سوت بری سانس سربناس کی اور نرکل کی نسانی ہے چوری کی چیری اور بہین بپتا کی بڑی اور دکھ کی ہے دوتی درترتا کی دورانی ہے جا سے جاتے جوانی مت سمجھو اسے پانی سب در گڑوں کی کھانی جے مدرہ مارانی ہے ارے مدرہ کے کام کرارے بکی جائیں گے گھر اور دوارے مدرہ مدرہ پی کام کرارے دکھ جائیں گے گھر اور دوارے مدرہ پی سنکا سر رو را بڑ نے اپن پل کھو یو مدرہ کے لنکھ سر رو یو سا مدرہ مدرہ سب کھو یو دیم نا چار جم سارے دکھ جائیں گے گھر اور دوارے ارے بھر نا چار جم سارے دکھ جائیں گے گھر اور دوارے جم مدرہ کے کھو تر آرے بھک جائیں گے گھر اور دوارے سیم مدرہ کے کھو ارے دوارے بھک جائیں گے گھر اور دوارے مدرہ 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 disl have اپنو کھو یو را بھڑ نے اپنو کھو ید بن یدون سننے نجپل کھویا پڑے گھرن کے لال کہاتے مدرہ پی کے گھر کو آتے اور اٹھو کر کھائیں جمین گر جاتے اے ارے موسکل سے اٹھے بچارے دیکھ جائیں گے گھر اور دوارے جم مدرہ کے کام کرارے دیکھ جائیں گے گھر اور دوارے جم مدرہ کے کام کرارے دیکھ جائیں گے گھر اور دوارے اس لیے تھوڑی گتا بیتر جاندے بولو رادے رادے بیتر جاندے ہوگا نہیں لوگ جاندے ہیں پر ٹھیکا سامنے آتا من نہیں مانتا جاندے گے اس محبت کو سراب پلائی ہاتھی نے بھی سراب پلائی اور سامنے آگئے بھگوان نے کہا بھئیہ ہاتھی اٹھا لیں محبت لیکن محبت تو چکا چک تھا محبت نے اور اگر سے لگایا ہاتھی چنگھاڑی بھر کے آنگے بڑا بلام جی بولے کنیہ احسیار ہو جا ہاتھی مدبالہ ہے بھگوان بولے بلام بھئیہ جندا مت کرو اور دوڑ کر کے بھگوان نے ہاتھی کے سوڑ پر پیر رکے ایک کوکہ دھرام سمارا ہاتھی گر گیا اور پھر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے ہاتھی جوڑ سے دوڑا اور بھگوان کو سوڑ میں جکر دیا بھگوان نے پناہ بدن پتلا کیا اور نکل آئے بلرام جی نے پوچھ پکڑی کنیہ نے سگڑ پکڑی ایک جھٹکہ لگایا ہاتھی درہ سہی ہو گیا ہاتھی مارا گیا کنس سمجھ گیا کہ ہاتھی مر گیا ہاتھی سمجھ گئے تو ہم کون گنتی میا آدھی پہ